میں نے جب ان سے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں کیمرے پہ آکے بتاتی تو انہوں نے کہا کہ کچھ لیگل معاملات ہوتے جن کی ویسے میں کیمرہ فیسنٹ نہیں کر سکتی تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے بحاف پہ یہ طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک لیٹر جو ہینڈ سانیٹائزر بنانے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فارمیسی سے ایتھینول جو کہ الکوہل کے نام سے جانا جائے گا پاکستان میں وہ آپ لے لیں اور آپ اس کے ڈھائی گلاس جو ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے آپ خیریہ سے ہیں دوستو اس وائرس نے پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو بھی اپنے لے پیٹ میں لے لیا ہے اور کچھ نااقبت اندیش منافع خور جو ہے جو ہر اس طرح کی صورتحال میں فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ پیچھے ٹیماتر تھوڑا کم ہوا پروڈکشن میں تو انہوں نے اس کی پرائز تین سو تک لے گئی اور مطلب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ادھر دبائی میں بیٹھ کے میں آپ کو کیا پاکستان کے بارے میں بتاؤں تو اسی طرح مجھے پتا چلا کہ جو ہینڈ سینٹائزر ہیں ان کی جو بھی پرائز ہے وہ پاکستان میں کافی ڈبل ٹرپل کیا مطلب فائف ٹائم زیادہ کر دی گئی ہے آج کل بلکہ میرا میں گیا ایک مال میں اور میں نے وہاں سے ہینڈ سینٹائزر لیا جو کہ یہاں پہ اس وقت پرانیس کی جو پرائز ہے وہ دس درہم تھی یعنی پاکستانی یہ بن جاتے ہیں کوئی چار سو تیس روپے ابھی جب میں کل گیا ہوں لینے کے لیے تو وہ میں نے دیکھا تو اس کے اوپر پانچ درہم گورنمنٹ نے پی کر دیا ہوگا اور پانچ درہم آپ نے پی کرنا ہے مطلب آپ سوچیں ذرا کہ ایک طرف ایک ہمارا ملک ہے جہاں پانچ گنا زیادہ اور مل بھی نہیں رہا اور دبائی ہے یہاں پہ ففٹی پرسنٹ گورنمنٹ نے پی کر دیا اب آپ نے ففٹی پرسنٹ یعنی کہ فائف درہم دینے ہیں فائف انڈر ایمل کے لیے یہ جو بوتل آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی پرائز پاکستانی بن جاتی ہے دو سو دھائی سو روپے یعنی پانچ سو والی بوتل جو کہ دو ہفتے پہلے پانچ سو کی تھی اب دھائی سو کی مل رہی ہے یہ ہوتے ہیں ملک ٹھیک ہے یہ ملک ہیں جو ترقی کرتے ہیں پھر ہم یہاں دبائی میں آگے کہتے ہیں یار ان کے ٹاور دیکھو یار ان کی سڑکیں دیکھو بھئی ایسے موقعوں پر ان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ کڑی ہوتی ہے ٹیکس دینے کو دل کرتا ہے کہ یار اس گورنمنٹ کو ٹیکس دیا جائے ویٹ کٹوایا جائے ادھر گورنمنٹ کہتی ہے ہینڈز اپ ہو جی ہم کیا کریں مارکٹ میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے زخیرہ دوزوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے اینی آو بات بڑی لمبی ہے پھر کبھی ڈسکس کریں گے فیلال میں آپ کو یہ بتانے لگوں کہ خیر میں ہوا سینٹائزر اور یہ سپریے لے کے جب گھر پہنچا تو نیبر میں ہی فلپائی نہیں ہے تو کچن ہم لوگ شیئر کرتے ہیں تو وہ کچن میں کوکنگ کر رہی میں نے جا کے یہ رکھا تو انہوں نے کہا یہ کتنے کا مل ہے میں نے کہا جی پانچ درم کا انہوں نے کہا تم مجھے بتاتے تو میں تمہیں ایک درم کا بنا دیتی اور وہ بھی دو لیٹر یعنی اس طرح کی چار بوتلیں ایک درم میں تو میں نے پھر ان سے جب بات چیز ہماری زیادہ ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اپنے ہزبینڈ اور فیملی اور مذہر اور بچوں کے ساتھ یہاں پہ رہ رہی ہیں تو میں نے کہا تو انہوں نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں نیکس ٹائم تم اس طرح ہینڈ سینٹائزر بنانا میں نے کہا میں نے ان سے طریقہ بوچھ اور انہوں نے مجھے طریقہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے جو لوگ ہم کے ساتھ اس کو شیئر کریں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے دوستو یہ ایک طرح سے صدقہ جاری ہے آپ آگے کسی کو بتائیں گے وہ آگے کسی کو بتائے گا میں بھی اس طرح کسی کی جان بچے یہ جان بچا رہے ہیں آپ آپ اس چیز کو ذرا سمجھیں ٹھیک ہے میرا بھی مطلب کوئی وہ نہیں تھا لیکن میں نے سوچا یار شاید میری اس ویڈیو کے ایسے اگر ایک بھی جان بچ گئی اگلے بیس پچیس تیس دنوں میں یا ایک سال میں ایک بھی جان بچ گئی تو یار میں تو جنت میں گیا تو بھائیو آپ سے بھی میں یہی ترخواست کروں گا کہ اپنے عزیزوں کو بہن بھائیوں کو یہ طریقہ بتائیں ٹھیک ہے اس سے ہٹ کے کہ یار یہ سوچل میڈیا کہ بھول جائے دو منٹ کے لیے ان کو یہ طریقہ بتائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا وہ کیمیکل انجینئر ہیں اور میں نے جب ان سے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں کیمرے پہ آکے بتاتی تو انہوں نے کہا کہ کچھ لیگل معاملات ہوتے جن کی ویسے میں کیمرہ فیس میں نہیں کر سکتی تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے بحاف پہ یہ طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک لیٹر جو ہینڈ سینٹائزر بنانے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فارمیسی سے ایتھینول جو کہ الکوہل کے نام سے جانا جائے گا پاکستان میں وہ آپ لے لیں اور آپ اس کے ڈھائی گلاس جو ہیں وہ آپ اس کو ڈالیں یہ تقریباً چھ سو ایمل بنجے گا اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے ڈیڑھ گلاس یعنی چار سو ایمل ڈھائی گلاس ڈھائی گلاس الکوہل میں آپ نے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے جو ہے نا ارکے گلاب کے کچھ ڈراپس ڈال دینے اس کے بعد آپ کیونکہ یہ جو بھی وہ کیمیکل بنے گا یہ بنے گا آپ کا تھوڑا ڈرائے ہوگا میں نے بتایا کہ یہ ڈرائے ہوگا تو آپ کا ملک کیس ہے میں نے کہا وہ تو ڈرائے ہیں انہوں نے کہا پھر آپ اس میں گلاسرین کے دو کترے اور وٹامین ای کے دو کیپسول جو کہ آپ کو فارمیسی سے مل جائیں گے پاکستانی وہاں سے لے کے اور تین لیمن کے ڈراپ یعنی نیمبو کے تین کترے گلاسرین کے دو کترے اور وٹامین ای کے دو کیپسول یہ بھی آپ اس ایک لٹر میں حل کر لیں تو یہ آپ کا پروفیشنل ہینڈ سانیٹائزر کم موسترائزر بن جائے گا تو جب آپ اس سے ہاتھ وغیرہ کیونکہ آپ کو پتا ہے میں اس میں ویڈیو پہلے بنا چاہوں کرونا کی جو لائف ہے وہ ہاتھوں کے اوپر دو گھنٹے ہیں دو گھنٹے اگر آپ کو کرونا وائلس لگا اور آپ نے اپنے موہ کو ٹچ نہیں کیا اتنی دیر میں اس کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے سو بچنا بہت آسان ہے احتیاط بہت آسان ہے کرونا وائلس کے ساتھ ان نا آقوت اندیش زخیرہ خوروں کو بھی جہنم واصل کریں مار دیں ان کو اور یہ آپ جو فارمولہ ہے اس سے ہینڈ سینٹائزر بنائیں اور آپ اس سے بار بار ایک دو کترے جو ہیں ہر گھنٹے میں آپ اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کریں اور اس موزی بیماری سے جو احتیاط ہے وہی اہبی تک اس کا علاج ہے موسیقی